اسلام علیکم اٹھائیس اکتوبر کی کال لے کر میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو ویڈیو تو وقت پہ نہیں ملے گی کیونکہ میں کافی دیر سے یہ کال دے رہا ہوں تو میری ویڈیو ٹیم اس وقت موجود نہیں ہے تو بہرحال وہ کوشش کریں گے لیٹ اس کو اپلوڈ کر دیں تاکہ ریکارڈ کا حصہ ضرور رہی ہے اچھا سب میں پہلے تو میں آپ کو اپنے روڈ شوز کے بارے میں بتاؤں کہ روڈ شوز ہمارے یقینی طور پہ پلان ہو چکے ہیں اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ کووٹ سے ہماری کافی حد تک ریلیکس ہم ہوئے بے شک ہم ایسو پیس کو فالو کریں گے مگر بہرحال اب ہم اٹلیس ہم اپنے پروگرامز کر سکتے ہیں تو جو لوگ اسلام آباد کے لیے ریجسٹر ہونا چاہتے ہیں اسلام آباد، راولپنڈی، گوجر خان، جیلم، سرگودہ، واکینڈ، ٹیکسلا اور اس کے آس پاس جو بھی علاقے جو راولپنڈی کے خریب لگتے ہیں وہ لوگ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اس کا ایک کرائٹیریہ ہے آپ اپنا نام سٹی اور اس نمبر پہ میسج کر دیجئے احمد کے نمبر پہ 0342-235-8073 تو احمد آپ کو لسٹ میں لے لیں گے پھر ہو سکتا ہے وہ آپ سے رابطہ کریں اور اس کے بعد شاید کچھ دو تین سوال کر کے آپ کو ریجسٹریشن لسٹ میں ڈال دیں پھر آپ کو اس کا انویٹیشن بھیجا جائے گا جس میں آپ کو ڈیٹ، وینیو، ٹائمنگ ساری چیزیں مل جائیں گے تو جو لوگ اس فری پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں نہ صرف آپ کو اویرنس دی جائے گی پاکستان سٹاک ایکسچینج اور پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے حوالے سے بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں آپ کے سوال آپ کی کنفیجنز آپ کی ٹریڈنگ اسکلز کے حوالے سے ڈسکیشن کی جائیں ٹھیک ہے اور چونکہ مارکٹ کے جو حالات اور پولٹیکل جو حالات چل رہے ہیں اس میں بہترین بات ہے کہ ہم بجائے اس کے ایک اٹنشن میں ٹریٹ کریں ہم اپنی اسکلز کو انہینس کرنے پر توجہ دیں اچھا جناب پولٹیکل تربلنس پچھلے تین چار دن سے میں مسلسل بتائے جا رہا ہوں اب آج کی میں خبریں جو دیکھ رہا ہوں تو گوجر خان پہ بھی کنٹینر لگ گئے تو مری روڈ بھی بند ہو گیا اور فیض آباد پہ تو اس دو دن سے پروپلم چلی رہی ہے تو اسلام آباد میں مسائل چل رہے ہیں وزیراعظم صاحب کا بھی ایک میں سوشل میڈیا پہ ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ سختی سے نمٹا جائے گا اب آنی ہاتھوں کی باتیں شروع ہو جائیں گی اور شیخ رشید صاحب جو کہہ رہے تھے سب کچھ شٹل ہو جائے گا وہ اچھا خطہ مہت چھوڑ کر بیچارے آئے تھے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مگر اب ایسا لگتا ہے کہ وہ اس مسئلے کو سختی سے حل کرنا چاہتے ہیں تو بہرحال ٹیل پی ایک جنم دی گئی پارٹی ہے اور وہ ایسی پروٹس کی عادی ہے پہلے بھی کرتی رہی ہے اب بھی کرے گی بڑی فوکس قسم کیس کے فالورز ہیں اور حکومت کو یقیناً مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سکتا ہے اوپر سے پاکیتان اسٹاک اسچینج جو ہے سوٹویر کے ذریعے ہمیں بہت پریشان کر رہا ہے تو مارکٹ میں بالکل حالات خراب ہیں والیومز جو ہیں آج تھوڑے بڑے تو ہیں مگر اوورال والیوم کچھ مزیدار نہیں چل رہے اور ریپورٹس ایسی آتی ہیں کہ فلان کا سودا لگا فلان کا نہیں لگا تو یہ مسئلہ ایک اشو ہے آج مارکٹ میں ایکسائٹمنٹ تھی تو میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی اگر آپ چارٹ دیکھ رہے ہوں تو صبح سے ایکسائٹمنٹ تھی تو میں آپ کو ایک بات کہہ رہا تھا کل کی ایک کال میں شاید کہی تھی کہ جو جو ڈیسپریشن آف ٹریڈر ہے جو پچھلے ایک دو دن میں سودے نہ لگنے کی وہ جو ہے نا ضرور رنگ لائے گی اور مارکٹ میں کوئی تیزی بن سکتی ہے بن گئی تیزی چہالیس ہزار بھی ٹیسٹ ہو گیا اس کے بعد مارکٹ پیتالیس ہزار آٹھ سو پچاس سے کاون پہ کلوز ہو گئی تو مارکٹ ایک وقت زیادہ اگر اس کو انیلائز کیا جائے تو اٹھ اس مور ٹک آف وار بیٹوین بولز اینڈ بیر کیونکہ دو سو گیارہ بھی سکیے ہو رہا اور ابھی تو آج کے فیشن سے تو بہتری کی امید ہوئی کیونکہ جو تھوڑے چار سو کا لیول تھا جیسے اس کے اوپر مارکٹ آرام سے ٹریڈ کیا مارکٹ نے تو آج پورا دن مارکٹ چھے سو کے نیچے نظر نہیں آئی پری اوپننگ میں بھی ہم کو اس کے اوپر ہی نظر آئی تو اوورال مارکٹ کی پرفارمنس بہت اچھی ہے مگر ابھی کل سسٹین کرتی ہے نہیں کرتی یہ اہم سوال ہے تو اگر تو مارکٹ سسٹین کرتی ہے تو ٹھیک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مارکٹ کو پیتالیس ہزار نو سو تیرہ کے اوپر کم سے کم رہنا چاہیے اگر آپ کو اپنی یہ کوشش محنت کو کنٹینیو کرنا ہے اگر تو وہ یہ کرتی ہے تو ٹھیک ہے مارکٹ میں کچھ ایفرٹس ہوں گی اور اگر ایسا نہیں ہوتا پیتالیس ہزار نو سو تیرہ کے نیچے ٹریٹ کر دی ہے تو مارکٹ ایگزاوسٹ ہو سکتی ہے اور یہ ایگزاوسٹ بڑی لیمیٹڈ ہوگی کوئی خاص پریشر نہیں آئے گا اور مارکٹ کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کیونکہ جو ایکسائٹمنٹ مجھے نظر آتی ہے وہ چھالیس ہزار پینتیس کے اوپر نظر آتی ہے اور اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ مارکٹ میں پریشر کہاں سے پیدا ہوتا ہے تو پیتالیس ہزار ساتسو چھبیس کے نیچے اس کے اندر یہاں اس کا ذکر تو نہیں کیا گیا مگر میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں پیتالیس ہزار ساتسو چھبیس کے نیچے اگر مارکٹ ریٹ کرے تو کل مارکٹ ڈپ لے گی ٹھیک ہے جی تو ڈپ کا جو لیول ہے وہ پیتالیس ہزار ساتسو چھبیس ہے میرا پوائنٹ آف یو یہی ہے مارکٹ میں کہ مارکٹ میں والیٹیلیٹی رہ سکتی ہے ڈپ پر ٹارگٹ کرنے چاہیے سیلیکٹیف سٹاک آج بھی بڑا مال بیچا ہے اور بڑا اچھی پرائس پر مل گیا تھا کسی میں دو روپے مل رہے تھے کسی میں دو روپیا مطلب ایون جس پہ ساٹھ اور ستر پیسے بھی ملے میں نے وہ مال بھی بیچنے کا مشورہ دیا اور اللہ کا شکر ہے جہاں پر ہم نے مال بیچا ہے اسے بیس پچیس پیسے مارکٹ نیچے ہی بند ہوئی ہے تو آپ کے پاس پورا چانس ہے کہ آپ کل پری اوپننگ میں نیچے کر کے اپنی لیمٹ لگائیں ٹھیک ہے اور لیمٹ کو پیرامٹ کی شکل میں لگائیں جو ہماری کونیکل بائنگ سٹریٹیجی ہے سٹریٹیجی پر ویڈیو دیکھی ہو تو اس کو ایک بار دیکھ لیں اور سمجھ لیں کس طرح سپلٹ بائنگ میں کونیکل بائنگ سٹریٹیجی استعمال کی جاتی ہے تو میں ابھی بھی ایکیومیلیشن کی بات کرتا ہوں صرف چینج آف لوٹ سائز ہے ایس پر دی سینٹیمنٹ اینڈ آف دی مارکٹ اور سٹاک اور مال لینا ہے اور اپنے ہی ایکیومیلیٹیڈ سٹاک کو بیچنا ہے کل میں نے خاص طور پر کہا تھا تاکہ میں شارڈ بھی ریکمنٹ نہیں کر رہا کیونکہ آئی کینوٹ گیرنٹی دی پلیسمنٹ آف دی لیمٹ اگر لیمٹ آگے پیچھے ہو گئی تو شارڈ تو لس میں کھڑا ہو جائے گا تو آج ایسا ہوا ہوگا مارکٹ سات آٹسو پوائنٹ اوپر چلی گئی تو لوگ یقینا پریشان ہو گئے ہوں گے تو اس لیے میں نے شارڈ ایوائٹ کرنے کو کہا تھا کل کی کال میں آئی ویچ کہ آپ اگر میری چھوڑی چھوڑی باتوں پر توجہ دیتے ہوں تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوں گے ویڈیو کا انتظار مت کیجئے میں یہ آڈیو ڈائریکٹ آپ کے گروپ پر پوسٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے اس کال کا فائدہ اٹھائیں اسکرپ کال کے بارے میں میں بتا چکا ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ کل صبح میری سرجری ہے آپ لوگوں کی دعاوں کا مطمئن نہیں ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز بخیریت کرے تو انشاءاللہ تعالی منڈے سے دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گا بہت شکریہ اللہ حافظ